سید ریاض رضوی صاحب آپ کلامیہ سنگھ اور انہاں تو فوراً بعد سید ازاکرین زاکریال محمد جناب ازاکر سید مضامل سنشاہ صاحب آپ کتو ہوا اے کسیدی شاید مرساہ کلیچا بھی ہے اگر کسیدی ہوئے تھے وہ میرے کوئے لے سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والسلاتو علی اہلہ اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہو فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِي بَعَصَفِ الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ مَا يُزْقِيهِمْ وَيُعْلِمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَا اِنْقَانُ مِنْ قَابِلُ اللَّهِ فِي زَلَالِ مُبِي عبادت میں اضافہ کر لیں سلوات سارے سلوات اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے مومنین جب صفیہ ازا پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں یقینا ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں آلِ نبی کی عزت کا صدقہ آپ سب کی اللہ ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے مجھے کہ بھائی نے خصوصی دعا کا کہا ہے اس کا بیٹا سفر میں ہے آپ دعا کریں آلِ نبی کی مسافرت کا صدقہ اللہ اس بچے کے سفر حیدر علی کے آسان فرمائے اور مالک اسے مسافرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے میرے بھائی بابا جی سرکار سید زیغم عباد شاہ جی کو میرے مالک بچوں سنیت سلامت رکھے اور انہیں اولاد در اولاد خوشیاں نصیب فرمائے اپنے وطن کے لئے دعا کیا کریں مالک ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے یہ وطن کی دعا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہویا آپ دعا کریں اللہ ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور یہ بھی دعا کریں کہ سرحدوں کے محافظوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شغولیت فرمائے ولی الامر ولی الاسم حجت دوران کے ظہور پاک میں میرے مالک تاجیل فرمائے لمبی زحمت کا تو وقت نہیں ہے ان دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک سلوات لیکن سارے صاحبان بلند آباس اللہ حافظ اجازت ہے جی میں تھوڑی بعد کر صاحبان محترم کہا جاتا ہے کہ ربی الول کا مہینہ سرکار کا مہینہ ہے تو جب سارا جہان کہہ رہا ہے تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ ربی الول حضور کا مہینہ ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو صرف ربی الول ہی نہیں ساری صدیان ہی محمد کی مہربانی صلی اللہ بہت شکریہ سارے موسم ہی محمد کے کائنات میں جو کچھ ہے نا وہ حضور کی وجہ سے ہے جن بندوں کو حضور کی موجودگی سمجھ میں نہیں آتی حاضر ناظر ہونا سمجھ میں نہیں آتا میں انہیں دوستانہ محول میں بتا رہا ہوں کہ اس علاقے کا دیونہ نام جی دیونہ منڈی میں یہ پنڈال لگاو ہے دریاں بچھی میں ہیں ممبر موجود ہے بہترین میرے بھائی سونڈ والے بھی سونڈ چلا رہے ہیں لائیو بھی چل رہے ہیں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سارے مجھے حیران ہو کے سن رہے ہیں یہ سب کیا ہے کہ آج سالانہ مجلس ہے جو بابا زیغم شاہ جی کرواتے ہیں یہ سارے انتظام مجلس کی وجہ سے ہیں کل اس ٹائم آ کے دیکھ لینا نہ یہ شامیانہ ہوگا نہ یہ دریاں ہوں گی نہ یہ انتظام ہوں گے کیونکہ جس وجہ سے انتظام ہے جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو سارے سسٹم ہی ختم ہو گئے اللہ کرے آپ بعد سمجھ جائیں جس وجہ سے انتظام ہوتے ہیں جب وہ وجہ ختم ہو جائے انتظام ختم ہو جاتے ہیں اللہ فرما رہا ہے لَوْ لَا قْتَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ لَوْ لَا قَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ حبیب اگر تو نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی جب کائنات بن ہی محمد کی وجہ سے ہے اگر محمد رہ نہیں گیا یہ کائنات برباد نہیں ہوگا آپ جی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عسلمانوں خدارہ خدارہ دور نکروں پہ کھڑے ہو کے ہمارے بارے میں کہتے ہو شیعوں کو کیا پلتا نبی کسے کہتے ہیں یہ تو نبی سے واقف ہی نہیں ہے نبی کو مانتے ہی نہیں ہے میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اگر دنیا ہماری طرح نبی کو نبی مانتے الزام جو بھی لگا لو کہ شیعہ نبی کو نہیں میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں تو میری قوم کے طلبات کو کالجوں میں پریشان کرتے ہیں کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہیا اب سوال پیدا ہوتا ہے اور بندے کہتے بھی ہیں کہ جی جب آپ جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں پھر اعلی کے بارے میں آپ کا کیا خال ہے اگر آپ اعلی کے بارے میں پوچھتے ہیں نا میں واضح کر رہا ہوں ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے ہم اس علی کا پتہ بھی نہیں تھا ہم اس علی کا تعارف ہی نہیں تھا ہم تو اس علی کو جانتے تک نہیں تھے لیکن اعلی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کیا منزل نبی ہے مقصد نبی ہے حاجت روا نبی ہے مشکل کشا نبی ہے کیونکہ ربی الاول میں میں سمجھتا ہوں جس چینل پہ دیکھو سرکار کی بات ہے مسجدوں میں دیکھو گلی محلے میں دیکھو اور یہاں تو نبی کی بات بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کرنا ضروری ہے تاکہ زمانے کو جو ہمارے بارے میں غلط سہمیاں ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں وہ کسی حد تک کلیر ہو جائیں اجازت تو ہے نا بوجھ تو نہیں بن رہا ہوں پیسے مالک زیغم شاہ جی کو زندگی دے زاکروں کی مجلس میں نا زاکر ہی اچھے لگتے ہیں مولوی صرف برقت کے لیے رکھا جائے بہت شکریہ سا اور میرا خیال ہے برقت لمبی بھی اچھی نہیں ہوتے کہ میں بات لمبی شروع کر دوں جو میں گزارس کر رہا ہوں جو میں اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے بہت سارے میری دعائیں ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں اللہ جانے یہ بات کیسے بیٹھ گئی ہے بابا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور مکہ میں اس لیے تشریف لائے کہ علاقہ عربوں کا تھا حضور بھی عرب تھے عربی ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ملک عرب میں آئے عربی ہونے کی وجہ سے حضور ملک عرب میں تشریف لائے اللہ نے حضور کو اس لیے بھیجا کہ حضور عربی تھے اور عربوں میں تشریف لائے اگر یہ حقیقت ہے کہ عربیوں کے لیے عربی نبی ہوتا ہے پھر پنجابیوں کے لیے مردہ غلام احمد ٹھیک نہیں ہے نہیں آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں تھوڑی زحمت سرمائیں میری بات پہ آپ دھیان دیں اگر عربوں کے لیے عربی نبی ہے بڑی مادرت کے ساتھ تو ہمارے لیے مرزا صاحب ٹھیک نہیں اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر حضور عربوں میں کیوں آئے لمبی بات میں نے نہیں کرنی حضور تشریف آوری حضور کی عربوں میں کیوں ہے اس لیے نہیں کہ عربی تھے تشریف آوری عربوں میں اس نے اس لیے کروائی کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بدماشیاں عربوں میں تھیں پتہ نہیں آپ دھیان بھی دے رہے ہیں میری بات پہ یا میں بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے زیادہ بدماشیاں آپ جیئے میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں میری اور آپ کی اینک کا شاید نمبر ایک ہے آپ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں یہ اصول ہے عبادت میں ادھر ادھر دیکھا جائے تو عبادت نہیں رہتی آپ عبادت کے میں جائیں بسم اللہ بسم اللہ اعلان کو جے آمدہ تو آڑی ہے اب ہی سٹے میرے بعد آپ لو جی ایک ضروری اعلان سماد فرمائیں اعلان تو نحس میں ممبر ہی کرتے ہیں نجم علیہ السنی شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں بابا جی بہت پیارے پڑھنے والے سید نجم علیہ السنو تک صاحب میرے بعد خطاب فرمائیں آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ زاکر محلوی جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کروانا چاہتا ریاض رجلی نے اپنی تقریر روک دی ہے اور جیسے ہی نجم شاہ جی آئے ہیں تقریر روکے اعلان نازمی ممبر کرتا ہے رجلی صاحب نہ بھی کرتے تو اعلان تو ہونا تھا میں شاہ جی پہ احسان نہیں کر رہا زاکر محلوی دوسرے کے اعلان نہیں کرتے میں کر رہا ہوں میری مجبوری ہے نجم شاہ جی پہ احسان نہیں ہے مسلق آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا اللہ جانے آپ سارے دھیان دے رہے ہیں مہرمانی سے آپ جیئے شاہ جیئے مہرمانی سے آپ زندہ ہو سلامت رہے ہیں بابا جی اجازت تو ہے میں تھوڑی سی بات کروں یہاں ہلی یا اب ہماری کچھ مولوی ٹائپ خطبہ کی مجبوری ہوتی ہے وگر میں شاہ جی کو زیادہ زحمت نہ دیتا لیکن آپ کی اجازت تھے شاہ جی کی بھی اجازت تھے حضور عربوں میں کیوں آئے اس لیے کہ سب سے زیادہ برائیاں عربوں میں تھی یہ میں نے تکلف ان کا ہے کہ سب سے زیادہ بدماشی ہیں عربوں میں تھی تکلف ان کا ہے وگرنا صرف تھی نہیں زندگی میں کبھی میں نے اشعار نہیں پڑھے اب اس لیے آج پڑھ رہا ہوں کہ جمعہ نہیں ہے اے فرزدق نے جو آل محمد کا سب سے بڑا قصیدہ پڑھا تھا نہ وہ جمعہ ہی کو پڑھا تھا غلط فہم یہ دور کرو بس آکر رہو کبلے کابے نہ بنو کبلے کابے آگے تھوڑے نہیں سب سے زیادہ بدماشیاں عربوں میں پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ فطرت کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے کابے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب حضور عربوں میں کیوں آئے برائیں 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 ماشاءاللہ باخبر چہرے میرے سامنے لٹریری مجمع ہے یہ سماشرے میں حضور آئے وہ بے لباس ہو کے ننگے بدن آپ مرفی کے دانشوروں سے تاریخ پوچھ لیں آپ وہ ننگے بدن کابے کے ارد گرد بھاگتے تھے اور سمجھتے تھے یہ ہماری عبادت یعنی کہ عبادت یہ ہے اللہ جانے ان کی شرارت کیا ہو ایسے معاشرے میں حضور آگے اصلاح معاشرہ کے لئے ان کی برائیں دور کرنے کے لئے مشکل ترین معاشرہ حسین کے نامے کو ملا اور نبی نے سیرت کا مقصد صرف نعریں مارنا نہیں ہوتا سیرت کا مقصد ہے سیرت کو سمجھا جائے اس پہ عمل کیا جائے رسول اللہ نے اس معاشرے میں آکے برائی ختم کرنے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ یہ تھا کہ نفرت برائی سے کرو برے سے نہیں اگر برے سے نفرت کرو گے پھر اچھا کسے کرنا ہے ایسے میں بڑا خوش نصیب ہوں بابا جی بندے ستے بھی پہنے دادوی ہو رہی نجم شاہ جی نالوی سوزی کوئی نہیں سوزیوں والے ذاکروں میں تھوڑا لیٹ ہے دیر ہے آپ کے پیچھے والا بندہ اس سے درہے دے بوڈے پھڑو یا علی مددہ کو لگو ہور پیشاں ہوئے کر لگ پھر بھائی جی میں آپ ہی کو جگا رہا ہوں ایک بندہ کے لگا جی اگر کوئی ستہ بندہ بچارہ سوئی جائے مومن تھکا آرہا رجی صاحب انہیں سونے دیا کریں آپ ستہ بندہ کیوں ذاکر جگاتے ہیں میں نے کہا جی باقی ذاکروں سے پوچھ لینا میں ستہ بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع میں سے اس ہی نے باہر جا کے کہنا ہے آجی شاہ اور اندھا سواد نہیں آیا یار آنکھیں کھولو اور سونا صرف حجرت کے بستر پہ عبادت ہے مجلس میں نیند پوری کرنے یار آ جاتے ہو طریقہ بابا جی نبوی یہ تھا کہ نفرت برائی سے کرو برے سے نہیں سارا مجمع پریشان ہے کہ جی اتنا مشکل کام نفرت برائی سے کرو جی پورے سے نفرت بھی بندہ نہ کرے میری بات پر اگر یقین نہیں آرہا تو جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے وہ نفرت بیمار سے کرتا ہے بول پڑھو کوئی فائی آر ہو رہی ہے بیماری سے کرتا ہے بیمار سے تو نفرت نہیں کرتا اگر ڈاکٹر بیمار سے نفرت کرنے لگ جائے پھر علاج کیسے کرے گا ڈاکٹر بیماری سے نفرت کرتا ہے بیمار سے نہیں کر سکتا گجرات میں رولہ پڑ جائے پورے ظلے میں کہ جی امریکہ سے ڈاکٹر آگے بیٹھتا ہے اور سارا علاقہ بیمار لے کے وہاں گیا ہو علاج کروا اور ایک بندہ صویرے پنڈ آکے آکے جی شہرت بڑی سنی تھی ڈاکٹر بہت بڑھ ہے میں نے ہاؤسپیٹل میں جا کے کلینک پہ جا کے دیکھا ہے یہ کیسا ڈاکٹر ہے اس کے سجے خبے بیماری بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے سجے خبے مریضوں کو تو بٹھانا پڑتا ہے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں محرانی سر اچھا دیکھیں وقت بھی کم ہے آپ جیئے بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن جو میں محسوس کرتا ہوں وہ میں بیان کر دیتا ہوں دل میں رکھ کے میں بات ممبر سے نہیں اترتا سالانہ محنت ہے میرے پیر بابا جی سرکار ذیغم بادشاہ جی کی نعرہ حیدری لگتا ہے خدا کی قصب مجھے اللہ رسول کی قصب بابا جی سارے مجمع میں سے سارے مومن یا اہلی نہیں کہہ رہے کچھ تو اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نالالے جو آنکھ لیں اے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کر سارے جواب دیں گے یہاں میں نے زندگی میں کبھی نعرے شاروں پر زور نہیں دیا میری خطابت آپ کے سامنے ہے میرا علاقہ ہے بیگانی جگہ تو ہے نہیں میں نے کبھی ہاں ہمارے بعض خطبہ مجلس بھی خود پڑھتے ہیں نعرے بھی خود لگواتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جو کام پبلک ہے وہ پبلک کو کرنا چاہیے لیکن آج میں نعرے پر زور کیوں دے رہا ہوں آپ کی وجہ سے مجھے شدہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ جو مومن اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہتا وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہتا اللہ زندگی دے مولانا تبلیغی جماعت کے مولانا تارک جمیل کو جنہوں نے اپنا تبلیغی مستقبل دعو پہ لگا دیا نہیں نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا میرے فکرے پر انہوں نے شاجی اپنا تبلیغی مستقبل دعو پہ لگا نہ وہ تبلیغی مجھ میں رہ گئے نہ وہ قبلہ کی وہ آو بھگت رہ گئے لیکن مالک انہیں زندگی دے انہوں نے فرض پورا کر دی ہے ان کا سٹیٹس آپ دیکھیں ان کے گوگل پہ جا کے دیکھیں ہاں ریسرچ کریں ان کی تقریر موجود ہے جنہوں نے تبلیغی مجمع میں کہا تھا حضرت اوروں کو کہا کرو اسے مولا علی کہا کرو اور پھر قبلہ نے من کنٹو مولا کی حدیث رسالت مواب پڑھی اور حدیث رسالت مواب پڑھ کے کہ رسول اللہ نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس خیالی مولا ہے یہ کہنے کے بعد تارک جمیل صاحب نے اپنے تبلیغی مجمع سے پوچھا تھا حدیث میں محمد کی پڑھ رہا ہوں آپ کے چہرے کی اترنے لگے تارک جمیل صاحب نے بہت بڑی قربانی نجم شاہ جی خدا کی قسم کوئی مستقبل دعو پہ نہیں لگاتا اللہ تارک جمیل صاحب مرنا ہر کسی نے ہے مالکہ آپ کو دھیروں سال زندگی دے لیکن آپ نے اپنی قبر کا انتظام بہتر کر لی ہے آپ جیئے لیکن مرنا ہر کی میں پھر غیر ہوں لیکن آپ نے قبر اپنی وسیع کر لی ہے قبر آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں تھنڈی کر لی ہے یہ کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو اسے مولا علی کہا کرو اس کا مطلب ہے تارک جمیل صاحب کو کہیں سے روحانی اشارہ مل چکا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی صاحب آپ جیئے حضور آپ جیئے نفرت برائی سے برے سے نہیں یہ تھیوری تھی پریکٹیکل حضور نے زندگی میں خود کیے اور میرے خیال ہے آپ نے کہیں نہ کہیں یہ سنا ہوگا سرکار کے حوالہ سے اور بھائیوں نے تو بہت پڑھا ہے کہ ایک ماہی بیچاری سے گھٹری نہیں اٹھائی جائے عقیدہ کی بڑی بری تھی مجسم برائی تھی مشرقات تھی لیکن حضور نے اس کا سامان اپنے کندھے پہ کیوں رکھا کہتے ہیں جی بیچاری سے چلا نہیں جا رہا تھا کہ دیونہ منڈی یہاں شاہ جی کے گھر سے اس گلی سے بندہ نے مین روڑ تک ایک بیگ اٹھا کے لے جانا ہو تو اسے وہیں پتہ نہیں چل جاتا یہ وہاں تک میں اٹھا کے لے جا بھی سکوں گا یا نہیں جی اٹھا کے چلا نہیں جا رہا تھا بندہ بیگ سڑک تک لے جائے وہ سو دفعہ سوچتا ہے یہ عربوں کی مائیاں اللہ جانے بغیر سوچے کیوں گھروں سے نکل پڑتے ہیں میرے طرح دیکھ رہا ہے لیکن حضور نے آپ جیئے ہیں میرے جانا حضور نے وہ سامان یہ کہنا سوکھ ہے بیٹا کہنا یہ کہنا آزان ہے کہ نبی نے اس مشرقہ مائی کا سامان اٹھا لی یہ کہنا سوکھ ہے مشرقہ بی بی کا سامان وہ اٹھا رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی لیکن مجھے اب کیونکہ تفصیلات میں نہیں جانا بڑی جلدی بات میں قریب لارا ہوں حضور نے سامان جہاں تک اسے پہنچنا تھا سامان وہاں پہ رکھ کے حضور پہ لڑتے ہیں وہ ایجڈ تھی مؤمر تھی بوڑھی عورت تھی حضور ابھی جنگ تھے حضور جوان تھے جب حضور اب یہی باریقی اللہ کرے آپ لطھ لے جائے سامان رکھ کے سیرت ہے نا ربی الاول ہے سامان رکھ کے جیسے حضور پہ لڑتے ہیں نا اس بی بی نے ایک فقرہ کہا کہلے گی بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے خاندان کے ہوئے گجرات والوں اللہ کرے آپ اس باریقی کلو تھلیل بہت شکریہ بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے ہو یہ میرے بندے ہاتھ ہیں کردار ایسا بناو مذہب نہ بتانا پڑھے میں مولائی مجمع میں بات کر رہا ہوں میں حسینی مجمع میں بات کر رہا ہوں انتہائی عجیب صورتِ عالی یاد ہم علی جن ولی اللہ تو پڑھیں لیکن اپنے کردار کی طرف تھیانی نہ دے ایک بات ذہن میں رکھنا جب تمہاری چط پہ مولا عباس کا علم لگ جاتا ہے پھر تمہیں گلی محلے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو شازی پورے علاقے کو پتا چل جاتا ہے یہ علی والے ہیں یہ حسینی ہیں یہ علی محمد کے مرید ہیں ست پہ علم ہو علی کے بیٹے کا اور اللہ نہ کرے گھر والوں کا کردار ایسا ہو کسی کی دکان پہ قبضہ کسی کی پلانٹ پہ قبضہ کسی کی پیلی پہ قبضہ کسی کی بینک بیلنس پہ قبضہ اور مجلس میں بیٹھ کے سب سے انچی آواز میں بندہ کہے غاصبوں پہ اللہ کی لانت ہے لانت کا دنہ خراب ہے کہ وہ سفر کرتی پھرے آپ دوسرے کو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کردار ہی دین ہے خدارہ تبدیلیاں پیدا کرو اپنی ذمہ داریاں محسوس کرو یہ حضور کی صیرت ہے مخالف عقیدے کی بڑی عورت نے یہ فکریں کہے میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن خاندان تیرا بہت بہتر میں شاہ جی کللہ ہی سواد لائے رہے ہیں اللہ کرے آپ شامل ہو جائے اللہ مہربانی سے مہربانی سے اب اس بی بی نے دوسرا فکر پتا ہے کیا کہا یہ جو سمان اٹھا کے میرا لائے ہونا میں غریب عورت ہوں میں عجرت مزدوری دینے جوگی نہیں ہوں اگر تم کہو تو میں اس عجرت کے بدلے ایک نصیت کر دوں اور صیرت بھی سنا کرو یار تاکہ دنیا کی غلط ہے میاں دور ہوں اس بی بی نے کہا کہا کہ عجرت کے بدلے ایک نصیت کر دوں کوئی سبان اللہ آخ دے ہو یارہ بی آپ سے میں کہہ رہا ہوں اچھا شروع سے یہی پرابلم ہے بندے پہلے نمبروں پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر کے تقاضے پورے نہیں کرتے آپ فرنٹ پہ آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے پچھلے بندے تو بول رہے ہیں اور آپ حیران ہو کے مجھے گھور رہے ہیں میرا کوئی لینڈ ایم دھر آلاتے نہیں ہاں تو مطلب خوش ہو کہ مسکرا کے بیٹھے ہیں آپ ربیل اول ہے یار سرکار کے موسم ہے اور آپ بلڈ پیسر ہائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں بہت شکریہ اس مشرقہ مائی نے کہا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن اچھے گھرانے کہو اگر تم کہو تو عجرت کے بدلے نصیت کر دو ہائے 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 مشرقہ حضور سے نبیوں کے سردار سے کہہ رہی ہے میں تجھے نصیت نہ کر دو اور آگے سے نبی کیا کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کہیں اللہ مہار نجم شاہ جی چھے مہینے بچہ کسے درسج پیج دے ہو نا چھے مہینے تو تھوڑ گیا جی زیرہ زبرہوں دی ہیں ٹھیک ہو جائے گھر واپس آئے گھر میں کوئی فیملی میٹر چل رہا ہے اور اببہ اس کا اسے کچھ سمجھانے لگے تو بچہ آگے سے پتہ گیا کہتا ہے اچھا انہوں سانوں سمجھایا جائے حالانکہ باپ نصیت کر رہا ہے اے خلقِ عظیم نبی کا کردار دے مشرقہ کہہ رہی تھی میں تجھے نصیت نہ کر دوں حق بنتا تھا نبی کا کہہ دیتے تو نصیت کرے گی میں تو خود عالمین کے لیے نصیت کر دیا لیکن نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے آپ کہیں کیا کہنا چاہتی آپ کہیں یہ میرے بندے ہاتھ ہیں اگر آپ اپنے مذہب کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہو پھر صیرتِ محمد پہ عمل کرو بزرگوں کی عزت کرو ان کا مذہب نہ پوچھو بہت شکریہ کیسے پیغام نہیں جاتے آگے لیکن ترویجِ مذہب کے لیے کچھ کرو یار تبلیغِ مذہب پریکٹیکل کرنے پڑتے ہیں نبی کیا فرماتے ہیں آپ کہیں بہت شکریہ آپ کہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بی بی نے پتے کیا کہا کہ لگی کیونکہ اچھے گھر کیوں نہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مکہ میں ایک جادوگر پیدا ہوگا ہے کسی طرح اس سے بچنا تم کیوں کہ اچھے گھر کیوں بہت شکریہ گجرات والو آپ سی ہیں کیا کہنے آپ تم کیوں کہ اچھے گھر کیوں لہذا تجھے میں نفیت کر رہی ہوں اسے جادوگر سے بچنا پتہ نہیں اس کے پاس کیسا جادو ہے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے اب اس بی بی کو نہیں خبر میں کس کی ہونے لگی اچھا سر اب کیونکہ تشریحات کا وقت نہیں ہے وضاحت کا وقت نہیں ہے ویسے بھی آپ باریخیاں سمجھتے ہیں جو میں گزارش یہ بات میں یہیں سے اب ایک ترن ہے عمران خانالہ ترن نہیں سادہ سادہ ترن لے رہا ہوں اس مکہ کی ماہی کے بارے میں میں نے تھوڑا ریسرچ کی یہ لوکل مکہ کی رہنے والی تھی لوکل سمجھ دیو ماشاءاللہ میں نے تینجل لگ گیا ہے جو میں میں امریکی پبلک چگلہ کر رہا ہوں ساری چوب کر گئے لوکل کا مطلب ہوتا ہے جو مکہ ایک ہوتا ہے ہجرت کر کے کہیں سے آئیں انہیں ہم حاجر کہتے ہیں اور جو مقامی لوکل کچھ لوگ باشندے کہتے ہیں کچھ لوگل کہتے ہیں کچھ مقامی یہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں یہ سیانے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ جو ہجرت کر کے ہیں وہ تو بیچارے کہیں سے آکے بیٹھ جاتے ہیں مقامی لوگوں کا ذہن بڑا مختلف ہوتا ہے وہ اپنے علاقے سے بڑا واقف ہوتے ہیں وہ علاقے کے برادریوں کے شجروں کو بڑا جانتے ہیں کہ کس کا اببہ کیا تھا کس کا دادا کیا تھا مقامی لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ مکہ کی جو یہ مائی ہے نا یہ بھی مقامی تھی جب اس نے کہا نا بیٹا اس جادوگر سے بچنا محمد اب لطف والا پوائنٹ آ گیا نبی فرماتے ہیں اس جادوگر کو جانتی ہو وہ مائی کہتی ہے ہاں ہاں میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ سردار ہے نا ابو طالب آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے آپ تیرے نبی کا قبیلہ بلن جواب دیں گے سارے جواب دیں گے تمہارے نبی کا قبیلہ اپنے دور کا سردار مجھے ایک بات یاد آگئی ہمارے جو موجودہ وزیراعظم ہے نا یہ پنجاب کے اس زمانے میں سریعہ وزیراعلا ہوا کرتے تھے اور میں صوبائی امن کمیٹی کا ان کی صوبائی کمیٹی کا میں ممبر تھا ایدھر اکھن میں اس میں بیٹھتا تھا اجلاس میں اور اس میں دوسرے مذہب کے علماء بھی بیٹھتے تھے جب چاہے کی برے کوئی نا تو میرے ساتھ والی چیئر پر مہمانوں کے آگے وہ چھوٹی چھوٹی ٹیبلوں پر تختیاں ہوتی ہیں ہمیں پڑھے جا رہے تھے سید ریاض حسین رزوی سید جب برے کوئی نا چاہے کی فوراں کہتے ہیں ریاض رزوی شاہب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں میں نے کہا جی الحمدللہ اب درہا ان کا لہجہ دیکھیں پتہ کیا کہتے ہیں رزوی شاہب چاہے کی برے کی ہے بحث کا وقت نہیں یہ ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے چاہے کی برے کی ہے بحث کا وقت نہیں ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں نے انہی کے لہجے میں کہا میں نے کہا قبلہ چاہے کی برے کی ہے بحث کا وقت نہیں رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بہت شکریہ بہت شکریہ وقت بالکل تمام ہو رہا ہے بیس منٹ ہو گئے ہیں میں چار پانچ منٹ میں اور لے رہا ہوں مسائب کی تو فرصت ہی نہیں ہے اور پھر اتنا بڑا نام مسائب کے حوالے سے جب ممبر پہ موجود ہے تو مجھے گفتگو آپ کلوز کرنی ہے میں نے کہا کہا میں نے کہا جی حضور کے نکاح کے بارے میں اچھا می جون کا مہینہ تھا شاید گرمی تھی باہر لیکن جب گورمنٹ کی میٹ گئیں ہوں تو اندر ٹھنڈے لگ رہی تھی ٹھنڈا مہار لیکن جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال قبلہ کا بلڈ پیسر آئی ہوگی غصہ جاؤ جب بندے کا بی پی آئی ہو جاتے نا پھر لفظ بھی ساتھ نہیں دیتے اکھرے اکھرے لہجے میں پتہ کیا کہتا ہے ایک تو شیعوں نے جان کھا لی ہے نکاح کے بارے میں ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں پتہ نہیں تم کس شادی کو اٹھائے پھر رہے ہو کس نکاح کی بارے ہو میں نے کہا سرکار میں ولیمے والی شادی کی بات کروں کیا کہنے کیا کہنے پریشان نہیں ہوتے بولا کرو سادیاں بہت شکریہ گفتگو تمام کر رہوں یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے تیرے نبی کے خاندان کے لوگ گفتگو کا اللہ کرے آپ مزہ لے جائے مالک درجاتِ عالیہ بلند فرمائے میرے استادِ محترم مبلغِ عاظم مولانا محمد اسماعیل مرہوم میں قبلہ مرہوم کا سب سے جونئر شاگرد دوں مبلغِ عاظم سے ایک مولوی نے کہا مولوی اسماعیل ہے تو شیعوں کا بڑا وقیل بنا پھر تھا مبلغِ عاظم پہ کوئی بی بی کا فکرِ کرم تھا اعتراض کرنے والے کا اعتراض ختم نہیں ہوتا تھا قبلہ جواب دے دیتے کہہ لگا مولوی اسماعیل تو شیعوں کا وقیل بنا پھرتا ہے ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا اسی لہجے میں قبلہ نے کہا مولوی جی نہیں پڑھے ہونا انہوں ٹائم ہی نہیں سے لگا وہ کلمہ پڑھوں دے پھر دے سا کیا کہنے آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیا لہذا متوجہ ہیں سرکارہ میں پھر کہہ رہا ہوں تمہارے نبی کے عباو اجداد اپنے دور کے سردار لوگ تھے تمہارے نبی کے عباو اجداد تمہارے نبی کے باپ دادا دیرے دار لوگ تھے دیرے داری گجرات میں نہیں سمجھی جانی تو وزیرہ وزیرستان میں سمجھی جانی ہے گجرات والے دیرہ داری نہیں سمجھ رہے یار دیرے دار جو بندے ہوتے ہیں نا وہ بغیر اطلاع کے مہمان سنبھالتے ہیں آدھے عرب کے فیصلے تیرے نبی کے دادا کے دیرے پہ ہوتے تھے مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا بہت کم باتیں کی جاتی ہیں لیکن عرب کی حسنی کہتی ہے تیرے نبی کے دادا عبد المطلب نے جو پنچیتوں میں فیصلے کیے وہی بعد میں اسلام بنتا گیا آئے 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 کیا کہنے کیا کہنے گجرات کے مجمع دہنی طور پر جاگے اگر کوئی سننے والا کل یہ کہے کہ جناب وہ دیونا منڈی والی زیغم شاہ جی کہاں جو مجلس ہوتی ہے اس میں ریاض رزوی نے ایک بات کی مجمع نے بادو کھڑے کر کر کے داد دی لیکن کسی شیعہ نے یہ سوچ رہی نہیں کہ جی نبی کے دادا کے فیصلے بات میں اسلام کیسے بنے نبی کے دادا جب دنیا سے گئے نبی کی حیات مبارکہ کل حضور آٹھ سال کے تھے جب حضور چالی سال کے ہوئے تو وحی کا سلسلہ شروع ہوا اعلان اسلام تب ہوا جب حضور چالی سال کے تھے دادا حضور کے چلے گئے جب حضور آٹھ سال کے تھے تو بتی سال پہلے عبد المطلب کے فیصلے اسلام کیا ہے اگر یہ سمجھ نہیں آ رہی نا تو اپنی مرضی کے پروفیسروں سے پوچھنا یہ توافِ کعبہ کے ساتھ چکر کس نے مقرر کی ہے یہ تمہارے نبی کے دادا کے فیصلے تمہارے نبی کے دادا کے فیصلے تھے لیکن بڑے آرام سے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا نہ حضور کی ماں مسلمان تھی کیا کہنے تیری صیرت پڑھانے کے نہ پا مسلمان تھا نہ دادا مسلمان تھا نہ چاچے پر ذرا زیادہ زور دیا جاتے ہیں حضور کے خاندان میں اسلام ہی نہیں تھا وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا اور اللہ نے چالیس سال کے بعد ہماری سرخار کو نبی بنا دی ہے اس میں سرخار غزت کیا ہے چالیس سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہاں ہیں آپ یار یقدمیں چپ کر جاتے ہیں اس میں اس میں نبی کہاں جی خاندان میں اسلام ہوں اللہ درجات حالیہ نجم شاہ جی بلند فرمائے میرے ایک روٹین ہے کہ میں جب بزرگ علماء کی کو بات کروں یا کسی بزرگ ذاکر کی بات کروں تو میں ان کا نام لے کے بات کرتا ہوں ہمارے ممبر پر یہ رواج اب ختم ہوتا جا رہا ہے پھر نئی نسل کے ذاکرین سے اپیل ہے خطبہ سے اپیل ایک تو یہ ہے کہ مطلب نا میں نے بات ابھی آپ سے کی مبلغ آدم قبلہ کی اپنے استاد کا میں نے نام لیا شاہ جی اس میں ہی سالے ثواب بھی تو ہے لیکن اب جو رواج ہمارے ممبر پر آگے ہے پتہ ہے ممبر پر آگے کیا استاد اور انہاں فرمایا اور مرجہ استاد اور انہاں کوئی نے اساتذہ کا نام لیا کرو یا کل آپ اگر آج کسی کا نام لے رہے کل کوئی آپ کا بھی لے گا حالانکہ میں خود شاگردوں والا ہوں لیکن اس کے باوجود میں تو میں اب جو بات کرنے لگوں یہ خطیبہ آل محمد علامہ سید عزر حسن ماشاءاللہ آدھے مجمن زیادی صاحب کا ہے یہی محنت ہے برے صغیر میں ان جیسا خطیبہ بھی تک دوبارہ نہیں آسکا کیا قبلہ باریک باتیں کرتے ہیں ایک بات جلدی جلدی بات ذہن میں آگئی ہے میں بات تو اور کرنا چاہا رہا تھا لیکن تاکہ یہ بچوں تک باتیں پہنچ جائیں بدرگ علماء کی باتیں آپ کو کتابوں میں لٹریچر میں کم ملتی ہیں کبھی کبھی سنانے کا موقع ملے تو سمات فرمائے کریں کربلا گامش آمہ شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ تھا اہل سنت کی طرف سے اتااللہ بخاری ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے سید اتااللہ بخاری ان کی تقریر تھی اور شیعوں کی طرف سے زیادی صاحب قبلہ کا کربلا گامش آمہ خداب تھا اتااللہ بخاری نے کمال چالاکی کا مظاہرہ قیعہ اور اتحاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم شیعہ سننی سب ایک ہیں بھائی بھائی ہیں کوئی باغ فدق نہیں تھا یہ ہمیں لڑانے کے لیے کہانیاں بیان کر دی گئی ہیں اور واقعات بنا دیئے گئے ہیں جیسے آپ چھپیں گامش آمہ شاہ کا مجمہ بھی چھپتا کہ مہمان اب بول رہا ہے تو اب اسے کیا کہیں بابا جی اس نے کوئی دو تین دفعہ یہ کہ باغ فدق نہیں تھا باغ فدق نہیں خیر ان کی تقریر فرصت نہیں ہے تقریر ان کی ختم ہوگی زیدی صاحب قبلہ ممبر پہ ہے زیدی صاحب کا جو لہجہ اگر بزرگوں کے ذہن میں ہے بڑا دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے ممبر پہ آکے نا بڑے پیار سے کہتے ہیں میں ابھی ابھی پہنچا ہوں اتااللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے میں تو پریشان ہو گئے ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں تھا وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق تھا بابا جی دیرا بات پہ دیان تو دیرا اوے اللہ کرے ستے جاگ جا سارے متوجہ ہو جاؤ زیدی صاحب فقرہ ایک ہی ہے ایک لفظ میں مطلع موسم کلیر کر دیا کہنے لگے یہ بخاری کہتا ہے کہ فدق نہیں ہے وہ بخاری اللہ کرے اگلا سواد آپ لے جائے وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے زیدی صاحب نے کہا فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے ہائے 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں وہ تو وجہ سار مہربانی سار مہربانی بعد دو چار منٹ رہ گئے تو زیدی صاحب کی بات یہ یہ ذہن میں آگئے جو بات میں کرنے لگا تھا نا میری جان وہ بات جو میں کرنے لگا تھا وہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے والدین محمد نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا یہاں آپ سارے حیران ہو رہے ہیں ایک زمانے میں آپ سنتے تھے کہ علماء کرام مسجدوں میں جمعہ میں اور وڈی سر کی جدوں سپیکر کھلنے ساتھ پہ تب کیا کہتے تھے حضور رسول اللہ نے کہا یا اللہ پلیز میرے والدین کو باقش دیں اللہ نے کہا حبیب آپشن ہے کیا کہنے حبیب آپشن ہاں دو میں سے ایک کر لے یا والدین بخش والے آپ نے سنا ہے نا یار آپ چھپ ہو رہے ہیں یا والدین بخش والے یا امت بخش اس وقت پر وجد آ جاتا تھا مولانا کو پھر پھر پتے کیا کہتے تھے حضور نے کہا ماں پہ رینڈ دے امتی 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 یا اللہ میری امت کو بخشنا میری امت کو میں اسے بخشی ہی امت سے پوچھ رہا ہوں کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا اللہ کرے اللہ کرے فرنٹ والے بھی بول جائیں کسی در مسلمانوں کدھر جا رہے ہو یار تو ایسے آپ کا لفظ میں جو کہنا چاہ رہا تھا میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں دیونا منڈی کوئی کیپیٹل نہیں ویسے چودریانو دو سال لپ گئے نا تے او نا دیوینے نو ظلہ کر دے نا تے گجرات نو سوبہ بنا دے یہ آپ کے چودری واحد چودری ہیں جن نا دیا ٹوٹیاں ہڈیاں پائوڈین نل جڑ جانے ہیں آپ جیئے پہرل میں بات کر دیتا ہوں بھگتنا تو بات کی بات ہوتی متوجہ ہیں بس بات ختم کر رہا ہوں تو اس حوالے سے میں باتیں بہت سی دل میں رکھے پھر رہا ہوں خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ آپ کا تعلق اس جماعت سے میں نے اس بات پہ بحث بھی نہیں کرنی لیکن میرے بندے آتا ہیں میں ان کی بات اب میں نہیں کر رہا میں بڑے لیول کی بات کر رہا میں بڑے لیول کی بات کر رہا ووٹ آپ نے جس کو دینے ہے یہ آپ کی من مرضی ہے میں سیدوں اولادِ رسولوں میں اتمامِ حجت کے لیے کہہ رہا ہوں سیاسی لیڈر اسے پسند کرو جس لیڈر کو حسین اچھا لگتا ہے حسول کی بات ہے آپ چیئے ہیں مالک آپ کو ہمیشہ صحت والی زندگی دے لیکن بات مجھے آپ روکنے ہیں یہی پہ مجھے بات ختم کر رہے ہیں جی نبی کے والدین مسلمان نہیں تھے جیسے آپ کا لفظ جیسے فرماتا ہے جدو میں بیٹھے ہوں دے اپنے داریاں پڑھنا چاہتا ہے پھر پتا ہے رہجہ اپنے ماں پہ ہو دے بارے کیوں دے اللہ بخشے اپیو رانو چنگی مجھ کھولن دی عادت پتر تو جرمنی دا رہے نالے تنو پنجابی سمجھ نہیں آ رہے آ رہی ہے نا تو یار اگر فرنٹ پہ بیٹھتے ہو تو خدا کے لیے بولا کرو بسم اللہ بسم اللہ مطلب دکھ ہوتا ہے یار والا جانے میں کوئی غلط کہہ رہے ہیں مہربانی سے یہاں اہلیہ مہربانی تشریف رکھے تشریف رکھے متوجہ جب اپنے اپے پیو دادی کی بات کرتے ہیں تو پھر بتا ہے ہوکا شکا چل رہے ہیں اللہ بخشے میو رانو اب پیو رانو چنگی ماجی کھولن دی پیو مجھاں کھول دے تے پھر بھی کوشش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ہونوی سواد میں ہی لے آجے وضاحت میں نے نہیں کرنی ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے آپ ہی سمجھ لیا کرو اپنے چوران دی بھی گالتے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی اللہ راضی ہوگا تو بخشے گا نا اپنے چوروں کی بات بھی اللہ بخشے میو رانو چنگیاں مجھاں کھولن دی بڑی عادت سی اگوں پتہ کیا اگ دن ایک رات ایک ڈیرے تو مجھ کھولن گئے تو ڈیرے آلے بھائیمان جاگ دے پیسو نہیں نہیں آپ نے مسکرا کے بعد کوئی نہیں 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 آپ نے دھیان نہیں دیا ان کا پرانا فطیرہ ہے کہ مالکوں کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں اپنے چوروں کو بھی اللہ بخشے کہہ کے گزر جاتے ہیں کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے گا بفتگو میں تمام کر رہا ہوں آخری فکر ہے اگر تجھے نبی کی آباؤ اجداد کا علم نہیں ہے تو اپنی نمازوں کو بدلو یہ سلام پھیرنے سے پہلے جو درودِ ابراہیمی پڑھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے بالکل آخری بات میں کر رہا ہوں اللہم اشلی علی محمد و علی عالم جو بھائی پڑھتے ہیں میں سرکاری درود پڑھنے لگوں وَعَلَى آلِ مُحَمَّد مالکہ آپ کو سہد دے کما سلیتا علی ابراہیمہ وَعَلَى آلِ ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ میری مسلمانوں سے اپیل ہے بیٹا ریگولر نماز دیو اپنے مولوی کہوں تو روٹ جاتے ہیں اپنے پروفیسوروں سے پوچھو پھر مطمئن رہتے ہیں کہ یہ نماز والے آلِ محمد کون ہے اور آلِ ابراہیم کون اگر وہ نہیں بتاتے میں اس مجلس میں بتا رہا ہوں آلِ محمد حضور کی اولاد کو کہتے ہیں اور آلِ ابراہیم حضور کے باپ دادا کو کہتے ہیں تیرے نبی کے آباؤ اجداد آلِ ابراہیم ہیں حضرتِ حضرتِ عبداللہ آلِ ابراہیم ہیں حضرتِ عبو طالب آلِ ابراہیم ہیں حضرتِ عبدالمطلب نبی کے دادا آلِ ابراہیم ہیں حضرتِ حاشم نبی کے پردادا آلِ ابراہیم ہیں یہی تو مسلمانوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی جن پر نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں شکریہ 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 نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا نبی کے دادا کے میں سب کیا تھا اور جاؤ اپنی مرضی کے دانشوروں کو اکٹھا کر کے پوچھو کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا تھا لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں وہ محمد کا شجرہ کیسے بتائیں گے آؤ مجلسوں میں ہم بتاتے ہیں تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم ابراہیم سے اسمائل اسمائل سے کدار کدار سے حمل حمل سے بنت بن سے ہمشی ہمشی سے ادنان ادنان سے ماد ماد سے نظار نظار سے مدرقہ مدرقہ سے خزائمہ خزائمہ سے کنانہ کنانہ سے فہر فہر سے غالب غالب سے لوئی لوئی سے کعب کعب سے مرہ مرہ سے کلاب کلاب سے کوسائے کوسائے سے عبد المناف عبد المناف سے حاشم حاشم سے عبد المطلب جب یہ نورانی سلسلہ حضرت عبد المطلب تکا گیا فقسم اللہ اللہ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا آپ جئیں جائے اسی کے ساتھ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں سپر دم بخدا